بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ پیپر کونز لے گا اور پیپر کیسے ہوں گے کیا نیگٹوی مارکنگ ہوگی پی ایم ڈی سی آئے گی یا کیا لاحے عمل تیار کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ایم سی وزیراعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے یہ پی ایم سی کو ختم نہیں کیا گیا بہت سے بچے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم سی ختم ہوگی ہے حاصل میں یہ پی ایم سی نہیں پی ایم سی کے جو ارکان تھے جو ٹیسٹ وغیرہ لیتے تھے یا ان کے جو ممبران تھے ان کو تبدیل کیا گیا ہے ان کے جگہ نئے ممبر آئیں گے اب نئے ممبر آنے سے مطلب یہ ہے کہ پی ایم سی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی ہے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ سارا پرسیجہ جو ہم پہلے آپ کو ویڈیو میں بتاتے رہے ہیں وہ جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ختم کیا گیا ہے یا نہیں پھر باقاعدہ طور پر پی ایم ڈی سی آئے گی لیکن پہلی بات تو یہاں سن لیجئے اب دوبارہ ایک دفعہ پھر کہ پی ایم سی ختم نہیں ہوئی اس کے ممبران جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا وہ عہدے کسی اور کو دیے جائیں گے دوسری بات یہ کہ اب یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کیسے ہوگا اگر تو یہ ٹیسٹ جو ڈیٹس آگی ہیں آپ کو پتا ہے چند دن باقی ہیں ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں اگر تو یہی ڈیٹس رہتی ہیں نہیں تبدیل کی جائیں گی تو پھر ویسے ہی کمپیٹر بیسٹ ہوگا جیسے کہ پہلے سال ہوا تھا اور اس کی بڑی وجہ جو ہے پی ایم سی کو ہٹانے میں یا دوسرے کریں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے جو معاملات ہیں پہلے سال بھی جو معاملات رہے انہوں نے کہا اگر پی ایم سی نہیں جائے گی تو پھر ہم اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ ہٹال وغیرہ کی انہوں نے بہت ساری چیزیں ہوئیں یہ تو وہاں کے کالجز بہت زیادہ ہیں لیکن اتنے سے بچے جو ہیں وہ ایم ڈی کٹ کلیر نہیں کر پاتے بہت سارے مسائل تھے جس کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کوئی اور طریقہ کیا جائے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں مل کے تو یہ جو حکومت بنی ہے تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹیسٹ اگر انہی ڈیٹس پر ہوتا ہے تو یہ ہی لیں گے اور اگر اس میں کچھ تبدیل کی گئے ایک ڈیرما ڈیلے کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ون ڈے پر لے آ جائے لیکن اس کے چانس بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹیسٹ ویسے ہی ہوگا کمپیوٹر بیس جو کہ ان کی ڈیٹس دی گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بڑی تبدیلی اور کیا آ سکتی ہے تو وہ ہے آپ کے میرٹ کی میرٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے امڈی کیٹ کی پاسنگ مارک جو ہیں 65% ہے اور اگر ڈنڈر کالج میں لینا ہے تو اس کے لیے 55% ہے ان میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے اور دوسری بات سلیبس رہا تو سلیبس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی کیونکہ اب اتنے دن نہیں ہیں آپ جس طرح تیاری کر رہے ہیں اسی سلیبس کو مدد نظر رکھتے ہو آپ نے تیاری جاری رکھیں اور ابھی تک یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ کمپیوٹر بیسٹ ہی ہوگا اگر نئے آنے والے ممبران جو ہیں وہ پیپر پیٹرن میں سلیبس میں یا کہیں بہت بڑی تبدیلی لاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کچھ دن تھوڑے رہے گئے ہیں پی ایم سی نے جو ڈیٹ دی تھی ساتھ سے لے کر تیس ستمبر تک تھا تو انہی ڈیٹس میں اگر ٹیسٹ لیتے ہیں تو کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی البتہ جب یہ آئیں گے تو پھر فیصلہ کیا ہوگا اس کو ہو سکتا ہے پروونشل لیول پر کریں لیکن اگر پروونشل لیول پر بھی کرتے ہیں صبح کی بیسٹ پر بھی کریں گے تو بہت بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی اور اس کو بھی اتنے دنوں میں نہیں کیا جا سکتا وہ بھی بہت زیادہ ڈلے ہو جائے گا مہینہ ڈیٹس میں ڈلے ہو سکتا ہے اگر تو یہ تبدیلی کرنے کا سوچ لیا گیا تو مہینہ ڈیٹس میں ڈلے ہو سکتا ہے ورنہ انہی ڈیٹس پر ہی ہوگا برحال جو بھی لاحی عمل ہوگا کالی برسوں تک یہ واضح ہو جائے گا جیسے ہی ان کی کوئی بڑی خبر آئے گی یا کوئی بات آتی ہے تو ہم آپ کو وقت سے پہلے بتا دیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھئے گا